موسیقی امریکی صدر جو بائیڈن نے تنقید کے بعد امریکہ میں مہادرین کی آبادکاری بڑھانی کا فیصلہ کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ میں مہادرین کی آبادکاری کا سلسلہ بڑھایا جائے گا یہ اعلان ان کے گزشتہ اعلان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ٹرمپ کی پولیسی کے حوالے سے بات کی تھی سابق صدر ٹرمپ نے امریکہ میں سالانہ پندہ ہزار مہادرین کی آبادکاری کی حد مقرر کی تھی صدر بائیڈن نے بھی ٹرمپ کے اس اقدام کو جاری رکھنے کا اعلان کر دیا تھا تاہم ڈیموکریٹ پارٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا انسانی حقوق کی تنظیموں نے صدر بائیڈن سے مطالبہ کیا کہ وہ ٹرمپ کی جاری پولیسیوں کو تبدیل کریں ادھر امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کو میکسیکو سرحد پر بھی امیگریشن بہران کا سامنا ہے امریکی میڈیا کے مطابق گزشتہ ماہ ایک لاکھ بہتر ہزار افراد کو غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخلے پر گرفتار کیا گیا تھا واضح رہے کہ ریپبلیکن ارکان کانگریس نے امیگریشن بہران کا ذمہ دار صدر بائیڈن کو قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ بائیڈن کی نرم پولیسیوں کی وجہ سے سرحد پر لوگ جمع ہیں سابق صدر ٹرمپ نے غیر قانونی داخلے کو روپنے کے لیے سخت اقدامات کیے تھے روس کے مبینہ سائبر جرائم میں ملاوث ہونے پر امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے پابندی کی زد میں آنے والے بتیس افراد اور کمٹیوں میں سے دس کا تعلق کراچی اور لاہور سے ہیں یہ بات امریکہ کے سرکاری بیان میں سامنے آئی جمعیرات کو جو بائیڈن نے روس کے دس سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا تھا اور دوہزار بیس کے صدارتی انتخاب میں مداخلت اور امریکی وفاقی ایجنسیوں کی بڑی سائبر ہیکنگ کے جواب میں تقریباً تین درجن افراد اور کمپنیوں پر پابندی آئیت کر دی تھی جمعیرات کو امریکی محکمہ خزانہ کے بیان میں ان افراد اور کمپنیوں کے نشاندہ ہی کی گئی جن میں پاکستانی افراد بھی شامل تھے ان میں سے لاہور سے تعلق رکھنے والے شہزاد احمد اور شہزاد امین بھی شامل ہیں جن پر دوہزار اٹھارہ کے ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت مقدمہ درج کیا گیا جس کے ذریعے امریکی انتخاب میں غیر ملکی مداخلت پر مخصوص پابندی آئیت کی جاتی ہے امریکہ میں کوریئر کمپنی کے اہاتے میں فائلنگ سے چار افراد کی ہلاکت پر سکھ برادری سراپا احتجاج ہے اور اس نے امریکی حکومت سے تحفظ کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے جمعیرات کو اراد گئے امریکی ریاست انڈیانا کے شہر انڈیانا پولیس میں ایک مسلح شخص نے مشہور کوریئر کمپنی کے اہاتے میں فائلنگ کی تھی جس میں آٹھ افراد ہلاک ہو گئے تھے اور بعد میں حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی تھی اس فائلنگ کے واقعے میں ہلاک ہونے والوں میں سے چار کا تعلق سکھ برادری سے تھا امریکہ میں سکھ اتحاد نے اپنے بیان میں کہا کہ جمعیرات کو ہونے والے حملے میں سکھ برادری کے چار افراد ہلاک ہوئے جبکہ زخمیوں کا اسپطال میں علاق چواری ہے متاثرین میں سے ایک کومل چوہان نے بتایا کہ مرنے والوں میں میری دادی بھی شامل ہیں اور ہم امریکی حکومت سے اس اندھونا واقع کے بعد پوری سکھ برادری کی حفاظت اور تحافظ کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میرے خاندان کے متعدد افراد کوریئر کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں اور ہم بہت خمزدہ ہیں ہمیں اپنے کام یا عبادت کی جگہ پر خود کو غیر محفوظ تصور نہیں کرنا چاہیے لیکن بس اب بہت ہو گیا ہماری برادری نے بہت دکھ جھیل لیا کوریئر کمپنی فیڈیکس کے آہاتے میں اندھا دھن فائرنگ کرنے والے کی شنا 19 سالہ برینڈن اسکارٹ ہال کے نام سے ہوئی تھی امریکہ کی ریاست مینی سوٹا میں پولیس اہلکار کے ہاتھوں سیاہ فارم کے قتل کے خلاف پورتشدد مظاہری کیے گئے غیر مبکی میڈیا کے مطابق مظاہری نے گاڑیوں اور اسٹورز کو آگ لگا دی کئی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ادھر ٹیکس آنس میں بھی پولیس کی مبینہ فائرنگ سے ڈرائیور اور مسافر خلاق ہو گئے جبکہ ایک شہری زخمی ہو گیا بولیوڈ اسٹار کیترینہ کیف نے کرونا وائرس کو شکست دے دی ہے کیترینہ کیف نے فوٹو ایم ریڈیو شیئرنگ اپلیکیشن انسٹرگرام کے ذریعے اپنی صحتیابی کی خوشخبری مددہوں کو سنائی انہوں نے ایک تصویر شیئر کی جس کے ساتھ تحریر کیا میرا کرونا ٹیسٹ منفی آیا ہے کیترینہ کیف نے لکھا کہ میں ان تمام افراد کی شکر گزار ہوں جو کرونا کے دوران میری خیریت دریافت کرتے رہے آپ سب کا بہت شکریہ روہ ماہ کے آوائن میں بولیوڈ ادھاکارہ کیترینہ کیف کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا تھا جس کے بعد انہوں نے خود کو قرانتینہ کر لیا تھا بھارتی ذرائع بلاہ کے مطابق ادھاکارہ نے اس حوالے سے اپنے مددہوں کو از خود سوشل میڈیا کے ذریعے بتایا تھا کیترینہ کیف نے لکھا تھا کہ ان کا کرونا وائرس ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے جس کے بعد انہوں نے فوری طور پر خود کو قرانتینہ کر لیا ہے کیترینہ کیف نے خود کو گھر میں قرانتینہ کیا تھا بولیوڈ کی ادھاکارہ نے اپنے پیغام میں لکھا تھا کہ وہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کرونا وائرس سے مطالق تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہیں ہولیوڈ ادھاکار اور سابق ریسلر ڈاوین ڈی راک نے دو کروڑ ستر لاکھ ڈالر کا خوبصورت گھر خرید دیا غیر ملکی خبر اس ایجنسی کے مطابق ہولیوڈ ادھاکار اور سابق ریسلر ڈاوین ڈی راک چونسن نے مزہیہ ادھاکار پال ریسلر سے چھے بیڈ رومز اور پارک پر مشتمل ہویلی خریدنے کے لیے دو کروڑ ستر لاکھ ڈالر فراہم کر دیے اٹھالیس سالہ دی راک نے انیس سو تیرانوے میں تعمیر کردہ تین اشاریہ چھ سات اکڑ پر مشتمل مکان لے لیا ہے جس میں خوبصورت مہمان خانہ بھی شامل ہے یہ مکان باہر سے بھی انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے پال ریسلر نے کچھ روز قبل اس مکان کے قیمت تین کروڑ ڈالر لگائی تھی تاہم دی راک نے اس سے ڈھائی کروڑ روپے کم قیمت لگائے امریکن میوزیشن ایلکس نے یہ مکان جب اپنے لیے تعمیر کیا تھا تو اس میں ایک خوبصورت میوزک اسٹوڈیو بھی بنائے تھا مکان میں خوبصورت لکڑی کی پینٹنگ بھی کی گئی ہے اس گھر میں ایک جم اور سویمنگ پول بھی موجود ہے موسیقی